چپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو میں ہوں طیب بشیر اور آپ چپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلے کی اپیسوڈ نمبر ستر برے صغیر میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلم آباد تھیں ان کے درمیان مفاہمت کا کئی سالوں سے سلسلہ جاری تھا مگر کوئی خاص رد عمل سامنے نہ آ سکا کیونکہ ان دو قوموں کی ہمیشہ سے ناچاکی رہی نہ تو ان کا رہن سہن ایک تھا اور نہ ہی دین دھرم جس کی وجہ سے ان کی ہمیشہ نوک جھونک لگی رہتی لیکن انیس سو دس میں مسلمان قائدین نے اس بات پر زور دیا کہ ہندو مسلم میں مفاہمت ضروری ہے جنوری انیس سو دس میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں حکیم اجمل خان نے خطبہ صدارت میں فرمایا کہ مسلمانوں کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان میں آباد دوسری قوموں کے ساتھ مفاہمت پر زور دیا ہندوستان میں آباد قوموں کا اتحاد بہت ضروری ہے دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکون پر ضرور کلک کریں شکریہ انیس سو دس میں کانگرس کے پرانے لیڈر ویلیم ویڈر بڑھنے بھی سر آگا خان اور سید امیر علی سے ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافی مسائل تیہ کرانے کے بارے میں گفتگو کی اور کانگرس کے سالانہ اجلاس آباد کے موقع پر ان کی طرف سے ہندو اور مسلمان قائدین کی ایک کانفرنس کی تجویز دی اس کے علاوہ سید نبی اللہ نے بھی فرمایا کہ ہندو مسلم کا باہم اشتراک ضروری ہے جنوری انیس سو گیارہ میں ہندو مسلم کانفرنس منعقد کی گئی جس میں مفاہمت پر زور دیا گیا گوکھلے ہندووں کے لیڈروں میں پہلا شخص تھا جس نے ہندو مسلم مفاہمت کرانے کی بے حد کوششیں کی اس نے اس مقصد کے لیے کئی سالوں سے کوشش جاری رکھی ہوئی تھی اس نے یہ یاد دہانی ہندووں کو کروائی کہ وہ اکثریت میں ہیں اور انہی کے سخت رویہ کی وجہ سے ہمیشہ ہندو اور مسلمانوں میں تنازع پیدا ہوا ہے جس میں گاؤ زبیہ کا مسئلہ اردو ہندی تنازع اور مسجدوں کے سامنے گانے بجانے وغیرہ جیسے آمال شامل ہیں ان باتوں کی وجہ سے ہندووں اور مسلمانوں میں مفاہمت ہونا ناممکن تھا انیس سو چودہ میں جنگ عظیم اول کا آغاز ہو گیا کانگرس نے حکومت برطانیہ سے تعاون نہ کرنے کا اعلان کر دیا مسلم لیگ کے لیے یہ ایک مشکل وقت تھا ایک طرف خلیفہ سے محبت تھی اور دوسری طرف بادشاہ کے ساتھ وفاداری بھی ضروری تھی انیس سو پندرہ میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا جس سے پہلے مسلم لیگ کے بہت سے قائدین جیل جا چکے تھے اور دوسری طرف کانگرس انگریز حکومت سے اصلاحات کی فرمائش کر رہی تھی ہندو یہ چاہتے تھے کہ انگریز حکومت سے مراعات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہندو مسلم مفاہمت ہو تاکہ انگریز ان اصلاحات کا معاملہ کہیں رفع دفع نہ کر دے اس لیے ہندو نے مسلم کے ساتھ اتحاد کی کوششوں کو جاری رکھا محمد علی جناہ ہندو لیڈر گوکھلے سے بہت متاثر تھے اس وجہ سے محمد علی جناہ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کانگرس سے کیا انیس سو تیرہ میں مسلم لیگ کے رکن بنے اور انہوں نے یہ جدو جہد شروع کر دی کہ مسلمانوں کا اپنا ایک الگ وطن ہو جس میں ان کو اقتدار حاصل ہو اس لیے انہوں نے مسلمانہ نے ہند کے لیے بھرپور سیاست کو اختیار کیا قائد عظم کی کوشش تھی کہ وہ ہندو اور مسلم کو مشترکہ جدو جہد کے راستے پر ڈال دیں ان جذبات کو دیکھ کر ہندو کے لیڈر گوکھلے نے قائد عظم کو ہندو مسلم اتحاد کا بہترین صفیر قرار دیا انیس سو پندرہ میں مسلم لیگ کا اجلاس بمبئی میں منقد کروانے پر آمادہ کیا اس اجلاس کی مسلم لیگ کے کارکنوں نے مخالفت کی اور کچھ نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ مسلم لیگ کو کانگرس میں زم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ خیال غلط ثابت ہوا اصل میں قائد عظم مسلمانوں کے حقوق کے حصول کے لیے کوشاں تھے اور یہ بات ان لوگوں پر تب واضح ہوئی جب جناح نے الہدہ وطن کا مطالبہ کیا سب سے پہلے انہوں نے انگریز حکومت سے جدہ گانا حق کو تسلیم کروایا اور اس کے بعد یہ جدوجہد جاری رکھی کہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے وطن کے حصول کے لیے مختلف طریقے اور مختلف حربے استعمال کیے اور وطن حاصل کیا انیس سو پندرہ میں مسلم لیگ کے صدر مظہر الحق نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا اور ساتھ ہی جدہ گانا انتخابات پر بھی زور دیا اس قرارداد کے بارے میں اسغر علی لکھتے ہیں کہ اس قرارداد کی تائید مولوی فضل الحق مولانا ابو القلام نواب غلام محمد مدرسی نے کی مسلم لیگ نے اس کو مجموعی طور پر منظور کیا اسی نوعیت کی ایک قرارداد کانگرس کی طرف سے بھی منظور کروائی گئی ان دونوں قراردادوں کا مقصد یہ تھا کہ انگریز جو اتنے عرصے سے جمہوریت کا اعلان کر رہا ہے اس پر عمل کر کے دکھائے جب جنگ عظیم اول شروع ہوئی تو تب بھی انگریز حکومت کا یہی موقف تھا کہ یہ جنگ جمہوری اقدار کے حصول کے لیے ہے اس کے حق میں ہندوستان جیسے ملک میں ایک ایسی مثال بن گئی جس کو لینے کے دینے پڑ گئے جنگ کے دوران ہندوستان والوں نے انگریز کی اگرچہ غیر مشروط مدد کی تھی لیکن اس غیر مشروط مدد کے پسے منظر میں مشروط احوال ضرور تھے مسلم لیگ اور کانگرس نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی مشترکہ طور پر اجلاس ہو جس میں ہندو مسلم غلط فہمی کو دور کیا جائے اور آئندہ آنے والے حالات کا مقابلہ کیا جائے اس وقت ہندوستان کے جو حالات تھے اس میں ہندو مسلم اتحاد بہت ضروری تھا انگریز حکومت کو اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں یہ دونوں قومیں مل کر ہمارے لیے کوئی محاذ تیار نہ کر لیں جو ہمارے لیے باعث مصیبت ہو اس لیے وہ ہندو مسلم مفاہمت پر خوش نہ تھے مسلم لیگ اور کانگرس کے تحت بننے والی کمیٹیوں نے ایک اجلاس منعقد کرنے کی تجویز دی چنانچہ انیس سو سولہ میں مسلم لیگ اور کانگرس کا اجلاس لکھنو میں منعقد کیا گیا محمد علی جنہ کی کوششوں کی وجہ سے نئی اصلاحات میں جو اختلافات تھے ان کا حل تلاش ہو گیا انیس سو سولہ میں کانگرس نے بھی اس قرارداد کو منظور کر لیا انتیس دسمبر انیس سو سولہ میں مسلم لیگ نے اس فارمولے کو لکھنو پیکٹ کا نام دیا اس پیکٹ کے ذریعے ہندو مسلم تقریباً دس سال تک مشترکہ جدو جہد کرتے رہے لیکن بعد میں ہندو لکھنو پیکٹ سے منحرف ہو گئے لکھنو پیکٹ کی اہم دفعات میں مسلمانوں کے لیے جدہ گانا انتخابات کے مطالبے کو منظور کر لیا گیا مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کر لیا گیا مسلمانوں کے لیے قانون ساز اسمبلی میں ایک تہائی نشستیں دینے کا فیصلہ کیا گیا لیجسلیٹیو کانسلوں میں سرکاری اکثریت کو بحال رکھا گیا ہندووں نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی ترجمان جماعت تسلیم کر لیا جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آل انڈیا نیشنل کانگرس کو برے سگیر کے تمام لوگوں کی حمایت حاصل نہیں بلکہ وہ صرف ہندووں کی نمائندہ جماعت ہے اس میں عدلیہ کو انتظامیہ سے الہدہ کرنے کا مطالبہ بھی شامل تھا اس سکیم میں بیورو کریسی کو پہلی مرتبہ اس طرح سے مسترد کیا گیا کہ ان کے ارکان گورنر یا انتظامی کانسل کے رکن نہ بن سکیں اس معاہدہ میں صوبائی خود مختاری کو پرزور انداز میں پیش کیا گیا مسلمان جن صوبوں میں اقلیتوں میں آباد ہیں وہاں پر ان کو آبادی سے زیادہ نشستیں دی جائیں اس معاہدے کی اس وجہ سے بھی اہمیت ہے کہ دونوں قومیں باہمی اتحاد و تعاون سے آئینی اصلاحات کے نفاظ اور ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کے لیے حکومت برطانیہ پر دباؤ ڈال سکتی تھی وزیر ہند کانسل کو ختم کر دیا جائے اور اس کے نائب سیکرٹری مقرر کیے جائیں جن میں سے ایک ہندوستانی کو وزیر ہند کی تنخواہ ہندوستان کے خزانے کی بجائے برطانوی خزانے سے ادا کی جائے مساکہ لکنعو قائد عظم محمد علی جنہ کی بے لوز کوششوں کا نتیجہ تھا اس وجہ سے ہی قائد عظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کا خطاب دیا گیا معاہدہ لکنعو میں ہندو مسلم اتحاد واضح ہوا تھا برطانیہ نے انیس سو انیس میں معاہدہ لکنعو کی اکثر شکیں قبول کر لیں اور اس معاہدے کی اہمیت یہ ہے کہ ہندووں اور مسلمانوں کا ایسا اتحاد ہوا کہ دس سال تک انگریزوں کے خلاف کافی تحریکیں چلائی گئیں جس کی وجہ سے انگریزوں کی بنیادوں کو کمزور کر دیا اور ہندو مسلم نے مل کر آزادی کا مطالبہ کیا معاہدہ لکنعو مسٹر جنہ کی معاملہ فہمی الجے ہوئے معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت اور بدگمان فرقوں کے درمیان افہام و تفہیم کی قابلیت کا ایسا شہکار ہے جو بس ایک ہی دفعہ ظہور میں آ سکا موسیقی